جسم جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے مطلب ناجائز جگہ پہ دیکھتا ہے یا ناجائز کانوں سے بات سنتا ہے یا زبان سے کوئی حرام چیز کہتا ہے تو یقیناً وہ جسم ایک گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو علم میں ہوتا ہے لیکن ایک وہ ہاتھ میں رکھیوی روٹی کھاتا ہے وہ روٹی جس ذرائع سے بھی ملی ہو جسم اس کا ادراک نہیں کر سکتا کہ یہ حلال ذرائع سے آئی ہے یا حرام ذرائع سے اب جب یہ روٹی جسم میں جاتی ہے تو کیا یہ بھی نقصان پہنچاتی ہے روح کو پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکہ یہی ہے یہی ہے کہ وہ نقصان پہنچاتی روح کو تب ہی تو قرآن کریم میں کہا قلوب من الطیبات وامر سالیہ کہ پاکیزہ حلال رزق کھاؤ اور پھر اس کے بعد سنوے آمال سالیہ کرو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ عمال سالیہ تب ہی مرتب ہوگے جب تم پاکیزہ حلال کھاؤگے جب حرام کھاؤگے تو نے دیا کہ وہ روح جس کے ذریعے سے روحانی عمال ظاہر ہونے تھے وہ روح چونکہ علودہ اور گندی ہو جائے گی کیونکہ انسان کا جسم بظاہر کھاتا ہے لیکن کھانے کے ویسے جسم زندہ رہتا ہے اور جو زندہ رہتا ہے اور جسم جو وسیلہ ہے روح کے استعمال کا کہ روح اس جسم کو استعمال کرتی ہے کبھی ہاتھ کبھی پیر کبھی آنکھ سے تو چونکہ روح اس جسم کو استعمال کرتی ہے اور روح سارا کا سارا جو ہے وہ حرام سے جسم سارا حرام کا بناوا ہے اس وجہ سے روح جو ہے وہ بھی علودہ ہوتی چلی جاتی ہے زیادہ وہ بھی اس ہی گیادی ہو جاتی ہے اس وجہ سے جیسے ایک سوار ہے سواری پہ بیٹھا ہے اب سواری اگر گندی ہے اس کی علودہ گندی ہے تو گندی کی خود بندے کو بھی تو لگ رہی ہے اس کے اوپر بیٹھا گرے پہ بیٹھا ہے گندگی لگ رہی ہے گندگی میں سے گزر رہا ہے اس کا تافن بدبو یہ بھی محسوس کر رہا ہے گندی چیز کے پاس گزر رہا ہے اس کا محسوس کر رہا ہے اس پہ گندگی لگی بھی ہے اس کا تافن بھی یہ محسوس کر رہا ہے اسی طریقے سے جسم کے اوپر جو روح سوار ہے یا روح پر جسم سوار ہے تو سب ایک دوسرے کے جو بھی ایفیکٹس ہوں گے وہ فیل کریں گے اور وہ کیا برے ایفیکٹس ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں جو روح قبول کرتی ہے اور پھر وہ ظاہر کرتی ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی گناہ کی چیز کوئی بھی گناہ کی چیز ہے وہ روح اس کو محسوس کرتی ہے کھانے پینے سے تعلق ہے حرام اگر کھائے گی کھائے گا انسان تو یہ روح جو اس پر اس کا افیکٹ بھی پڑے گا اسی طرح پینے اوڑنے کے ساتھ تعلق ہے پیننا اوڑنا حرام کا پینا تو روح کے اوپر اس کا افیکٹ پڑے گا اسی طرح اور زندگی جو بھی شعبے ہیں تو زندگی کسی بھی شعبے میں تو حرام کوئی اور معصیت کوئی بھی چیز ہوگی اس معصیت کا اثر انسان کی روح پر پڑتا لے گا حضرت کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرام کھانے کی نحوست سے جو روح ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور کفران نعمت کی طرف ہو جاتی ہے بلکل بلکل یہ ایسے تو واقعات ہیں بہت سے اولیاء کاملین کے واقعات ہیں انہوں نے کسی جگہ پر مشتبے کھانا کھا لیا وہ فرماتے ہیں چالیس چالیس دن تک ہمیں گناہ کا خیال آتا رہا یہ گناہ کرلوں یہ گناہ کرلوں وہ گناہ کرلوں اتنا افیکٹ ہوتا ہے اتنا افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر حرام کھا لیا حالانکہ وہ کہتا سریح حرام بھی نہیں تب مشتبے لقمہ تھا وہ کھا لیا تو بزرگ فرماتے ہیں چالیس دن تک اس کا اثر نہیں گیا چالیس دن توبہ استغفاء خدا سے کرتے رہے پھر جا کے وہ کیفے صاف ہوئی بہنہ بار بار یہ گناہ کی خیال آئے یہ گناہ کرلوں وہ کرلوں تو یہ اتنا افیکٹ پڑتا ہے اسی طریقے اگر پاکیزہ روزی کھائی اس کے انوارات کا بھی اثر اسی طرح ہوتا ہے یقیناً یہ سے لکھا ہے کہ عالم ربانی وہ ایک گھسیارہ تھا گھاز کارتا تھا تو اس کی بی بڑیہ تھی تو وہ بڑیہ کہتا ہے کہ کیا کرتی تھی کہ وہ تھوڑے تھوڑے پائی پائی گھاز بیچ کے جمع کرتی تھی اور وہ دو تین مہینے میں وہ ہماری دعوت کرتی تھی کہتا میں مولا قاسم نانوتوی اور دوسرے ہمارے بعض بزرگ ہم جہاں اس کی دعوت قبول کرتے کہتا وہ اتنی محنت کی کمائی کر کے اور اتنی خلوص کے ساتھ وہ دعوت کرتی تھی حالانکہ دعوت میں بلکہ سادھی کبھی ساگ رکھ دی یا روٹی رکھ دی کبھی دال رکھ دی پتری دال ہے تو بلکہ سادھی لیکن کہتا ہے ہم اس کی جب لکمہ پیٹ میں اتارتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے نور کا لکمہ اتر رہا ہے اور اگلی دعوت تک اس کا اثر محسوس کرتے تھے کہ ہر کوئی انوارات ایسے اندر آگئے ہیں کہ عبادت کو دل کر رہا ہے ذکر ازکار کو دل کر رہا ہے سستی کاہلی تقاسد تاعت کے اندر جو ہوتا وہ نکل گیا ہم اتراف ہے اور ہمیں انتظار رہتا تھا کہ یار یہ تین مہینے بعد دعوت کرتی ہے کب تین مہینے بعد یہ بڑیہ ہمیں بلائے گی تو اس کے انوارات کا اثر اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے اس کی سیاہی اور ظلوت حرام کی بحسوس ہوتی ہے موسیقی